آپ کے سامنے ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی 53 سال کی مکہ میں گزاری اور وہاں پہ ہر طرح کی مسئیبت مشکلات پریشانیوں کا سامنا کیا پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ یہاں سے عدرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے جائیں تاکہ اسلام جو ہے وہ اپنی اروج کو پہنچ سکے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب مدینہ کی زینت بنے تو یہاں پر آ کر کے تو ان کا یہ خیال تھا کہ جس کو یہ چلے گئے ہیں تو بہترین کام ہو گیا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے جو اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرما دیا تھا کہ تم ہی غالب آوگے اگر مومین ہو اور پھر یہ ہے کہ اسی کے اندر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو پیغام دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو جو غالب کرنا تھا پوری دنیا کے اندر اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ نے غالب ہو کر کے رہنا ہے اور اللہ کافی گواہ ہے یعنی اگر ساری کی ساری کائنات ختم بھی ہو جائے تو اللہ تعالی نے یہ جو وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ اندین اندر اللہ علیہ السلام کہ اللہ کے نزی کا دین ہے تو وہ اسلام ہے اور پھر جب مشرقین مکہ جو ہیں انہیں پتا چلا کہ یہ تو ایک ایسی جگہ پہ مدینہ جو ہے چلے گئے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جو کافلے ہیں سمانی تجارت کے شام کے طرف جاتے ہیں یمن کے طرف جاتے ہیں راستہ تو یہی ہے اگر انہوں نے یہ ہمارا راستہ بند کر دیا تو ہم تو معاشرہ حاصل بلکل ختم ہو جائیں گے لیکن اسلام جو ہے وہ کیونکہ ختم کرنے کے لیے نہیں آیا اسلام تو بھانٹنے کے لیے آیا ہے چاہے خوشیاں ہو مسرطی ہو لوگوں کے دکھ اور غموں کے اندر چرکت ہو سارا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک صحابہ اکرام کا کچھ دستوں کے اوپر انہیں جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر یہ تیہ پاتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے جو جس کے ایک ہلکی سی اس کے اندر رمک بھی باقی ہے وہ اسلام کا مجاہد ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے پس ہلا رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک غازی کی طرح اور شہید کی طرح وہ آگے بڑھیں گے اور پھر یہ جو بذر کی صحابہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح اشرا مبشرا وہ یہ دس لوگ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور پھر کمال یہ ہے کہ تین سو تیرہ جو صحابہ اکرام بدری صحابی ہیں صحابہ بدر ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دنیا کے اندر بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے میرا دست و بازو بنایا ہے دین کی ترویج کے لئے اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا جو جو بھی اس غزوہ کے اندر جو ہے وہ صحابی شریک ہوا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دے لیا کہ رضی اللہ تعالی و رضوان یہ اللہ سے راضی وہ اللہ سے راضی